اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل کے ساتھ میرا نام ہے عامر جمیل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بینکوں کے سامنے لمبی لمبی لائنوں میں لگے بغیر بلکل سکون سے اپنے گھر بیٹھے بجلی گیس اور ٹیلی فون کے بل اپنے موبائل سے ایزی پیسہ اپلیکیشن کے تھرو کس طرح سے آسانی سے جمع کرا سکتے ہیں اب یہاں پہ کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کونسی راکٹ سائنس بتا رہا ہے یہ بندہ یہ تو سب کوئی پتا ہے کہ ایزی پیسہ سے کس طرح سے بیلی کے بل جمع کرائے جاتے ہیں اور کیسے ایزی لوڈ کیا جاتا ہے تو میں یہ ویڈیو ان کے لیے بنا رہا ہوں جن کو نہیں پتا جن دوستوں کو پہلے سے پتا ہے وہ دعا دے کے آگے بڑھ جائیں بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے جو دے اس کا بھی بلا جو نہ دے اس کا بھی بلا تو دوستو میرے پاس یہ ایک آئس کو یعنی کہ اسلامباد الیکٹک سپلائی کمپنی کا بل ہے دو ہزار ایک سو اٹھاسی روپے یعنی کہ اکی سو اٹھاسی روپے کا اور ابھی میں آپ کے سامنے اپنے موبائل سے جو ہے وہ ایزی پیسہ موبائل اپلیکیشن کے تھرو اس بل کو جمع کراؤں گا پے کروں گا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے گھر بیٹھے موبائل سے بل جمع کر آ سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے دوستو جانا ہے اپنے موبائل کے پلے سٹور کے اندر اور وہاں پر جا کر لکھنا ہے ہم نے ایزی پیسہ اپ یہ دیکھیں پہلے نمبر پر لکھا آگیا ہے ایزی پیسہ اپ تو اس کے اوپر ہم نے کلک کر دینا ہے اب یہاں پر دوستو ایک اور کنفیون ہوتی ہے بات دوستوں کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایزی پیسہ جو اپلیکیشن ہے یہ تیلی نار موبائل کمپنی کی ملکیت ہے تو اس کے لئے شاید تیلی نار کی سم ہونا لازمی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ تیلی نار کی سم اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ پلے سٹور کے ذریعے ایزی پیسہ موبائل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس کوئی بھی جو ہے وہ کنیکشن ہو جیسے میرے پاس جیز کی سم ہے تو پھر بھی میں یہ ایزی پیسہ اپلیکیشن یوز کر رہا ہوں تو تیلی نار کی سم ہونا ضروری نہیں ہے تو چلیے اب اس کو پہلے انسٹال کر لیتے ہیں چونکہ میں نے پہلے سے انسٹال کی ہوئی ہے تو اب میں یہاں پر اوپن پر کلک کر کے اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو جیسے ہی دوستو ایزی پیسہ اپ ہمارے پاس اوپن ہوگی تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ سائن ان کا آپشن لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ میرا نام آ رہا ہے اور نیچے میرا موبائل نمبر ہے اور ساتھ میں سائن ان کا آپشن ہے تو سائن ان کے اوپر ہم کلک کر لیتے ہیں یہ اکاؤنٹ بنانے کے لیے دوستو آپ کو جو ہے وہ صرف اپنا موبائل نمبر اور شاید آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے وہ یہاں پر انٹر کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد آپ کا جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے وہ کریئٹ ہو جاتا ہے اب یہاں پر ایک فائیو ڈیجٹ کا جو ہے ہم نے پاس ورڈ انٹر کرنا ہے تو چلیے میں یہاں پر اپنا جو پاس ورڈ ہے وہ انٹر کر لیتا ہوں تو دوستو جیسے ہی میں پاس ورڈ انٹر کرتا ہوں تو اس کے بعد اس طرح کا جو ہے وہ میرے پاس پیج کھل جاتا ہے یہاں پر یہ میرا کرنٹ بیلنس جو ہو رہا ہے 2930 روپے اب یہاں پر دوستو ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ جتنا آپ کا بل ہے اس سے زیادہ ہے یا اس کے برابر ہی آپ کا کرنٹ بیلنس ہونا چاہیے جیسے میرا بل تھا 2188 روپے تو میرے پاس یہاں پر اکاؤنٹ میں 2930 روپے پڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایزی لی بل جو ہے وہ پے کر سکتا ہوں اب یہاں پر اگر میں آپ کو آپشن بتاؤں تو یہ دیکھیں یہاں پر ایزی لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں نہیں موبائل کے اوپر آپ ایزی لوڈ بھی کر سکتے ہیں منی ٹرانسور بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پیمٹس کا آپشن ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ ٹکٹس ویرا جو ای ٹکٹس ہوتی ہیں آن لائن وہ بھی بک کر سکتے ہیں کافی آپشن ہے تو میں یہاں پر جاؤں گا بل پیمٹ کے اندر جو تیسرے نمبر پر اوپشن ہے اور اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس اوپشن آ جاتے ہیں الیکٹسیٹی، ٹیلی فون، گیس، انٹرنیٹ، وارٹر جو ان سے بھی بل آپ نے جمع کرانا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر دیں تو میں بجلی کا بل نہیں الیکٹسیٹی کا بل پے کرنا چاہتا ہوں تو میں الیکٹسیٹی کے اوپر کلک کر دوں اس کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس یہ کمپنیز کے نام آ گئے ہیں فیسکو، گیپکو، ہیسکو تو میرا چونکہ اسلامباد الیکٹسیٹی سپلائی کمپنی ہے یعنی کہ آئسکو ہے تو میں آئسکو کے اوپر کلک کر دوں گا اب یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مانگ رہا ہے فولٹین ڈیجٹ کا ریفرنس نمبر یعنی کہ ایک چودہ ہنسوں کا ریفرنس نمبر ہم نے یہاں پر جو ہے وہ انٹر کرنا ہے پوٹ کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ دیکھیں کوئی بھی بل ہو کسی بھی کمپنی کا ہو چاہے وہ لیسکو ہے پیسکو ہے کیسکو ہے فیسکو ہے یا پھر آئسکو یعنی کہ اسلامباد الیکٹسیٹی سپلائی کمپنی ہے اس میں بل کے اوپر ٹاپ لیفٹ کورنر کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے حوالہ نمبر یا یہ دیکھیں ساتھ میں لکھا ہوا ہے ریفرنس نمبر یہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے 07142 تو یہ ٹوٹل چودہ ہنسے ہوں گے چودہ جو ہیں وہ ڈیجٹ ہوں گے جس میں یہ جو آخر پہ انگریزی کا جو انگلیش کا الفہ بٹ ہے یو یہ آپ نے نہیں ٹائپ کرنا صرف آپ نے یہاں سے آگے آگے جو چودہ ہنسے کا جو آپ کا ریفرنس نمبر ہے جو حوالہ نمبر ہے یہ نوٹ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے وہاں پر ایزی پیسہ موبائل اپلیکیشن میں جہاں پر ریفرنس نمبر کا اپشن ہے اس کے اندر پوٹ کر دینا ہے تو میں وہ بل والا جو ریفرنس نمبر ہے وہ اس جگہ کے اوپر پوٹ کر دیتا ہوں 0714216 تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے 14 ڈیجٹ کا جو ریفرنس نمبر تھا وہ انٹر کر لیا ہے جو کہ میرے بل کے اوپر لکھا ہوا تھا اس کے بعد دیکھیں تو یہ نیچے آپشن دیا ہوا ہے گیٹ بل کا تو اس گیٹ بل کے اوپر ہم نے کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی ہم گیٹ بل کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں مارا سب سے اوپر جو ریفرنس نمبر ہے کنزیومر نمبر وہ لکھا آ رہا ہے اور نیچے کنزیومر نیم یعنی کہ وہ بندہ جس کے نام کے اوپر بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے اس کا نام یہاں پر لکھا آئے گا اس کے بعد منت یعنی کہ یہ ستمبر کا مینے کا بل ہے تو وہ لکھا ہے اور اس کے بعد دیکھیں آپ کے یہ نیچے amount within due date یعنی کہ جتنا آپ کا بل تھا بجلی کا جو آپ کے بجلی کے بل کے اوپر لکھا ہوا تھا دوہزار اکسو اٹھاسی روپے تھے میرے تو وہ یہاں پر لکھے آ گئے ہیں اور ساتھ میں due date بھی لکھی ہوئے ہیں اور status جو ہے وہ ابھی unpaid ہے تو یہ دیکھیں سب سے آخر میں option ہے pay now کا تو اس کے اوپر ہم نے کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں جیسے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے یہ مجھ سے confirmation مانگے گا کہ یہ company name ہے یہ نام ہے status unpaid ہے تو کیا آپ pay کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر pay now کے اوپر دوبارہ سے کلک کر دیتا ہوں تو اس کے بعد دوستو جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو ہمارا جو بجلی کا بل ہے یا کوئی بھی بل ہے وہ pay ہو جائے گا اور یہ دیکھیں لکھا آ گیا ہے transaction successful اور اس کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ ایک message بھی آ جائے گا آپ کے جو ہے وہ sim کے اوپر mobile کے اوپر جس میں لکھا ہوگا کہ یہ آپ کی TRX ID ہے اور آپ کا جو bill ہے وہ pay ہو گیا ہے اور جو بقایا balance ہے وہ آپ کا یہ ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ جو ہے وہ گھر بیٹھے بلکل آسانی کے ساتھ easy پیسہ mobile application کے through gas کا یا بجلی کا یا telephone کا water کا کوئی سبھی bill ہے وہ آپ pay کر سکتے ہیں اور بغیر کسی خواری سے بچے ہوئے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کس طرح سے گھر بیٹھے easy پیسہ app کے through gas بجلی یا telephone کے جو bill ہیں وہ آسانی سے جمع کرا سکتے ہیں pay کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو طریقہ سمجھ آیا ہے تو آپ اس کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو electrical اور electronics یا پھر اس طرح کی technology سے related ویڈیوز آئندہ بھی ملتی رہا کریں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل AJ Electric کو سبسرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ